پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے بتائی کہ عدعی تم حب رسول اللہ ولم تأخذوا بی اثرہی و سنتہی ہاں تم لوگ اللہ کی رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اللہ کے رسول کے نقش قدم پر تم لوگ چلتے نہیں اور دن رات ان کی سنتوں کا خون کرتے ہو یہ بتایا انہوں نے کن لوگوں سے؟ اس زمانے کے لوگوں سے اور آج یہ ساری باتیں ہمارے اپنے زمانے کے مسلمانوں میں بھی بدرج عتم پائی جاتی ہیں کہ واقعی اللہ کو پہچان کر اس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے اور دوسری طرف یا دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تمہیں دعویٰ تو ہے مگر اللہ کے رسول کی سنتوں سے کوئی محبت نہیں ہے ہاں ہم لوگ بھی آج دن رات اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں کتنا خون نہیں کرتے ہمارے اپنے پہنے اوڑنے میں ہمارے اپنے رہن سہن میں ہمارے اپنے کھانے پینے میں ہماری اپنی وضاقتہ میں ہماری اپنی تجارتوں میں کیا کیا آداب اللہ کے رسول نے نہیں بتائے یہ سب کس کے لئے تھے؟ ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے لئے آپ نے مکمل زندگی کا نمونہ آپ نے چھوڑا مگر آج ہم لوگ آپ کی زندگی کو کہاں ہمارے اندر داخل کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول کو اس سوا بنا کر ہم لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے خادموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے نوکروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ کونسا مجال ہے؟ کونسی بات ہے جسے آپ نے ہم کو نہیں بتائی؟ صحابہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ نے ایک ایک خیر بھی جو آپ امت کے لئے جانتے ہیں ساری کی ساری باتیں آپ نے بتا دی اور ہر ایک شر ہر ایک برائی جو امت کے لئے بھی نقصان دے ہوگی ایسی ہر برائی سے ہر شر سے آپ نے امت کو خبردار کر دیا ہے لیکن آج ہم امتی کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہاں تک ہم آپ کی زندگی کو یا آپ کے نمونے کو ہماری اپنی زندگیوں میں داخل کر پا رہے ہیں تو محبت کا دعوی اس دعوی کو اگر پورا کرنا ہو تو بڑی مشکلوں سے سال میں ایک مرتبہ میلاد کے نام سے خرافات منا لے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا پورا حق بھرپور ادا کر دیا حالانکہ ایسے میلے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں مرد و عورت ایک ساتھ مل کر بیٹھنا کرنا اور کتنی برائیاں اس کے اندر جنم نہیں لیتی ہیں تو اس طرح سے ابراہیم بن ادہم نے یہ بات بتائی